بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں تھوڑی سی ایسی باتیں ہوں گے جو ہزبنڈ وائف کو سننا بڑی ضروری ہیں دو شادی شدہ لوگوں کو سننا بڑی ضروری ہیں جن لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو یا بیوی جو ہے وہ ہزبنڈ کو چھوڑنا چاہتی ہے یا کوئی بھی معاملے میں ابھی آپ کی شادی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے خدا کے لیے آپ کو ان چیزوں کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں ہزبنڈ وائف کو اگر طلاق کا حق دیا ہے تو it doesn't mean کہ آپ ذرا ذرا بات پہ طلاق لے رہے ہیں یا طلاق دے رہے ہیں ہمارے ادھر شادیاں بہت جلدی ٹوٹ رہی ہیں regularly basis پہ میرے سے پاس بہت سے ایسے واقعات ایسے cases میں سنتا ہوں دیکھتا ہوں لوگ کوچنگ کے لیے آتے ہیں میں حیران ہوتا ہوں ان لوگوں کو دیکھے کہ یا تھوڑی سی tolerance اگر ہو جاتی تو گھر بچ جاتا آپ تھوڑی سی کوشش کر کے اگر گھر بچا سکتے ہیں تو بچا لیں اور تھوڑی اگر زیادہ بھی ہو جائے تو اچھو کہ کوئی بات نہیں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے دیکھیں جب دو لوگوں میں سے جب دو لوگوں نے ایک ساتھ چلنا ہوتا ہے تو یاد رکھیے گا یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ دونوں برابری رہیں کسی ایک کو نیچے ہونا پڑتا ہے اور کسی ایک کو اوپر ہونا پڑتا ہے کبھی کسی ایک کو پھر اوپر ہونا پڑتا ہے اور کبھی ایک کو نیچے ہونا پڑتا ہے بڑی مشکل سے یہ چیزیں چلتی ہیں کیونکہ ہماری سوسائٹی نے جو ہمارا ہمارا مائنسٹ ڈیولپ کر دیا وہ یہی کر دیا ہے کہ اگر ٹھیک ہے نہیں بندی تو طلاق لے لو آپ طلاق لے سکتے ہو but just think about ان بچوں کے بارے میں سوچئے برداشت کریں زیادتی برداشت کریں لیکن تھوڑا سبر بھی تو کریں آپ کا تھوڑا سا سبر بہت کچھ بدل کے رکھ سکتا ہے جی ہاں میں نے بہت سے لوگوں کو بدلتے دیکھا ہے صرف ایک سبر کی بیس پر سبر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنے وقت کا انتظار کریں سبر کا مطلب ہوتا ہے آپ صرف اللہ سے دعا کریں اور پھر اسی پہ معاملے چھوڑ دیں اور سبر کا رستہ آپ کے لئے مشکل ضرور ہوگا یہ آپ کے لئے تکلیف دے بھی ہوگا یہ آپ کے لئے عذیتناک بھی ہوگا بہت چیزیں ہوں گی لیکن اس کے بدلے میں جو اللہ آپ کو دے گا وہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کم ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ دنیا میں اس کا کمپیریزن کر سکتے ہیں آپ نہیں اس کا کمپیریزن کر سکتے ہیں آخرت میں اللہ نے اس کے لئے جنت رکھی ہے جو دنیا میں سبر کرتا ہے جو گھر توڑنے کی بجائے گھر جوڑنے پہ یقیم رکھتا ہے میں نے بڑے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو شاید پہلے جن کا فیصلہ تھا کہ ہم الگ ہو جائیں لیکن جب انہوں نے سبر کیا اور انہوں نے گھر کو بچانے کی کوشش کی بعد میں انہوں نے ریلائز کیا کہ ہمارا یہ فیصلہ اچھا تھا اللہ کا کڑور ہا دفعہ احسان ہے کہ میرے پاس جتنے بھی لوگوں نے کبھی مجھ سے کنٹیکٹ کیا ہے میں نے کبھی بھی طلاق پریفرنس میں نہیں رکھی میں ایک چیز پوچھتا ان سے کہ کیا آپ نے ہنڈرڈ ان ٹین پرسنٹ کوشش کی کیا کوئی ایسی چیز جو آپ کے دل میں ہو کہ کاش میں یہ کر لیتا کر لیتی تو میرا گھر بچ جاتا تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ سر ہاں یہ کچھ چیزیں ہم اگر کر لیتے تو یا کر لیتے ہیں تو یہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں کبھی بھی طلاق کو فرس پریٹی نہ رکھیں آپ ہر بار یہ نہ سوچیں کہ مرد کی غلطی ہو سکتی ہے ہر بار یہ نہ سوچیں کہ صرف عورت ہی غلط ہوگی غلطی کسی کی بھی ہو لیکن اس کا سب سے زیادہ خمیازہ جو ہے وہ اولاد کو بھگتنا پڑتا ہے آج اگر آپ کسی کی چند باتیں برداشت کر لیں گے چند باتیں آپ ذرا سوچیں اس کا اللہ کے ہاں آپ کا کتنا بڑا درجہ ہو جائے گا آپ نے وہ چند باتیں برداشت کی صرف اپنی اولاد کی خاطر صرف اس انسان کی خاطر کہ چلو کوئی بات نہیں مجھے اس سے مسئلہ تو ضرور ہو سکتا ہے لیکن کبھی مجھے اپنی اولاد سے مسئلہ نہیں ہو سکتا آپ اگر اپنا مائنسٹ بدل لیں تو آپ بہت سے چیزیں بدل سکتے ہیں صرف تھوڑی سی چیزیں آپ کو بدلنی پڑیں گی اگر وہ تھوڑی سی چیزیں آپ بدل لیں میں یہ اگین نہیں کہتا کہ آپ اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ اس کو کوشش تو ایک بار کریں اگر نہیں ہوتا تو پھر تو ایک الگ بات ہے لیکن پہلے ایک بار کوشش تو کریں کچھ دیر پہلے ایک لڑکی نے مجھ سے رابطہ کیا تھا اور جب انہوں نے رابطہ کیا تو انہیں کہا کہ سر میں ٹوٹلی فیڈ اپ ہو گی ہوں میں اپنے ہزبینڈ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہمارا کوئی گزارہ نہیں ہے اور میں جو ہے میں اس بندے سے تنگ آگئی ہوں میں پڑی لکھی ہوں میں خود جاب کر سکتی ہوں میں ایم بی اے میں نے کیا ہوا ہے میں بہت لائک اپنے آپ کو سنبھال سکتی ہوں میں اپنے بچوں کو سنبھال سکتی ہوں یہ کٹ سکتی ہوں وہ کٹ سکتی ہوں وہ لڑکی وہ محترمہ بولتی رہی میں نے ان کو خموشی سے سنا میرا سب سے پہلے ان سے سوال تھا کہ آپ کے بچے کتنے ہیں سر ہمارے تین بچے ہیں میں نے کہا ان تین بچوں کا کیا ہوگا میں خود کما سکتی ہوں مجھے اس انسان کی کیا ضرورت ہے میں کماؤں گی میں جاب کروں گی اور میں اپنے بچوں کو پال لوں گی میرا دوسرا سوال تھا کہ کیا آپ کے بچے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پال سکتی ہیں آپ تو جاب پہ ہوں گی پھر ان کو کون پال لے گا سر میں میری والدہ کے پاس رہیں گے میرے بہن بھائیوں کے بچوں کے ساتھ یہ کھیلتے رہیں گے یہ ان کی سب سے بڑی غلطی کہ وہ ایسا سوچتی سی انہوں نے ایک مائن میں پیٹرن بنا لیا تھا میرے گھر والے کہتے ہیں اس مرد کو چھوڑ دو میری ماں باپ کہتے ہیں کہ اس مرد کو چھوڑ دو بہن بھائی کہتے ہیں ہر کوئی میری طرف کہتا ہے کہ اس بندے کو چھوڑ دو آپ کے پاس آئی ہوں آپ ایک مشورہ دیں کہ کیا مجھے ایسے انسان کو چھوڑنا چاہیے یا نہیں چھوڑنا چاہیے میں نے ان سے ایک بار کہا کہ اگر آپ میری طرف آئی ہیں تو صرف ایک بار میرے کہنے پر سچ پہ سچ پہ رہ کے فیصلہ کیجئے گا اس طرازوں میں رکھ کے فیصلہ کیجئے گا کہ آپ نے جو مجھ سے کہنا ہے وہ سچ کہنا ہے سچ کے سواب نے کچھ نہیں کہنا آپ نے جھوٹ نہیں بولنا مجھ سے کیا آپ کا ہزبنڈ آپ کو مارتا ہے جی سر مارتا ہے کبھی کبھی وہ مجھے گالیاں بھی دیتا ہے کبھی کبھی مجھے وہ یہ بھی کرتا ہے کبھی کبھی مجھے جو ہے وہ گھر سے بھی نکال دیتا ہے یہ ان کے الفاظ تھے میں نے تھوڑا سا ان کو ریلیکس کیا اور پھر میں نے سوال کیا کہ آپ مجھے بتائیں آپ کی ہزبنڈ کیا کرتے ہیں سر وہ تو جوب کرتے ہیں اچھا وہ کتنے بجے گھر آتے ہیں سر وہ کبھی چھ بجے کبھی ساڑھے چھ بجے وہ سنڈے کہاں گزارتے ہیں سر سنڈے کو تو وہ لیٹ کے گزارتے ہیں گھر میں گزارتے ہیں یہاں سے مجھے بات کلیر ہونا شروع ہو گئی تھی کیونکہ یہاں یہ سوال کیوں تھے اس کا لوجک آپ کو انڈ اوے خود ہی مل جائے گا اس کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ وہ جو کماتے ہیں وہ زیادہ تر پیسہ کہاں لگاتے ہیں یا جب وہ شاپنگ کے لیے جاتے ہیں تو سب سے زیادہ وہ چیزیں کے لیے خریدتے ہیں سر وہ اپنے بچوں کے لیے خریدتے ہیں مطلب ایک انسان اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں اچھا وہ سنڈے کو کبھی آپ کو لے کے جاتے ہیں جی ہاں وہ لے کے جاتے ہیں لیکن کبھی کے بار آپ کی ہفتے میں کتنی بار لڑائی ہوتی ہے سر ایک دو بار تو لازمی لڑائی ہو جاتی ہے اچھا وہ لڑائی شروع کون کرتا ہے یہی شروع کرتے ہیں جب یہ آفیس سے آتے ہیں ان کا موڈ خراب ہوتا ہے تو لڑائی ہو جاتی ہے میں نے پھر ان سے پوچھا آپ ذرا دماغ پہ اگین زور ڈالیں اور مجھے بتائیں کہ جب آپ یہ گھر آتے ہیں تو کون باز شروع کرتا ہے سر میں نے جو ان کو چیزیں کہیں ہوتی ہیں یہ وہ چیزیں نہیں لاتے تو مجھے غصہ آ جاتا ہے اور میں ان سے جو ہے نا وہ پوچھتی ہوں تو یہ آگے سے لڑنا شروع ہو جاتے ہیں میں نے پھر کہا کہ آپ پھر ایک دفعہ سوچیں تو پھر ان محترمہ نے بتایا کہ میں تھوڑا سن سے غصہ سے بولتی ہوں تو جس کی وجہ سے یہ میرے سے غصہ سے بولنا شروع ہو جاتے ہیں میں نے کہا ذرا ایک طرف اس زندگی کو رکھ کے ذرا دوسری طرف ایک زندگی دیکھیں اگر آپ وہ آئیں آپ چیزوں کی بجائے ان سے ایک گلاس پانی پوچھیں ان سے پوچھیں کہ آج آپ کا دن کیسا رہا ان کے لئے کھانا نکالیں تو کیا آپ کی لڑائی ہوگی کیا وہ غصے میں رہیں گے جس پہ وہ لڑکی خاموش ہو گئی اور وہ سوچ میں پڑ گئی میں نے کہا دیکھیں آپ طلاق لے لیں گی لیکن آپ ایک ایسے انسان سے طلاق لے رہی ہیں جو برا نہیں ہے برا آپ اسے کر رہی ہیں آپ اگر کسی مرد کو آتے ساتھ ہی بغیر کسی وجہ سے مچھے مچھے اسے بولنا شروع کر دیں گی اور اپنی بزبانی اس کے سامنے لگانا شروع کر دیں گی تو اچھے سے اچھا مرد بھی آپ کے ساتھ برا ہو جائے گا آپ بھی بری نہیں ہے برا وہ بھی نہیں ہے برے وہ لوگ ہیں جن کو آپ اپنے گھر کی باتیں بتا رہی ہیں آپ کو وہ سچا کرتے جا رہے ہیں اور اس بندے کو وہ جھوٹا کرتے جا رہے ہیں آپ یقیناً یہ باتیں اپنے گھر میں بتاتی ہوں گی تو گھر والے کہتے ہوں گے نہیں نہیں بیٹے تم پہ ظلم ہو رہا ہے بیٹے تمہیں تو ایسے انسان کے ساتھ رہنے ہی نہیں چاہیے بیٹے تم کیسے برداشت کر رہی ہو آپ سب سے پہلی اپنی غلطی یہ کر رہی ہیں کہ آپ میاں بیوی جو ایک لباس ہے ان کو ننگا کر رہی ہیں اپنے لباس کو خود بے پردہ کر رہی ہیں خود لوگوں کے سامنے کر رہی ہیں اس غلطی سے بچیں اور اس دور میں اللہ نے آپ کو ایک اچھا شہر دے دیا ہے جو باہر نہیں جاتا جو غلط کام نہیں کرتا جو گھر میں رہتا ہے جسے اپنی بیٹیوں سے محبت ہے اور آپ سے محبت ہے اس سب کے باوجود بھی وہ آپ کے ساتھ ہیں آپ کی بدتمیزی بھی برداشت کر رہا ہے مرد ایک بات کبھی نہیں برداشت کر سکتا بزبانی نہیں برداشت کر سکتا بدکلامی نہیں برداشت کر سکتا آپ اگر کوئی مرد یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو بھائی پلیز اپنے اس مائنسٹ کو بدل دو اگر تمہاری بیوی تم سے بدتمیزی کرتی ہے تم سے کچھ بھی کرتی ہے اور اگر تمہارا شہر بھی آپ سے بدتمیزی کرتا ہے جو بھی کرتا ہے آپ شہر کو نہ دیکھیں آپ بیوی کو نہ دیکھیں آپ بچوں کو دیکھیں آپ کو اچھی بیوی مل جائے گی کیا ان بچوں کو باپ مل سکے گا کیا ان بچوں کو ماں مل سکے گی میں نے ایک زندگی گزاری ہے بغیر باپ کے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اس دنیا کی ساری خوشیہ بھی مل جاتی بس ایک باپ مل جاتا ایک طرف ساری چیزیں اور ایک طرف باپ تو میں باپ کو پریفرنس دیتا میں کبھی بھی ان چیزوں کو پریفرنس نہ دیتا انسان کے نزدیک جو سب سے قیمتی چیزیں وہ ماں باپ ہیں آپ چھوٹ چھوٹی باتیں کسی کے برداشت نہیں کر سکتے اور آپ سمجھتے ہیں کہ مسلمان کے لیے یہ زندگی اللہ نے جنت رکھی ہے سر کانٹے پہ کھڑے ہونے کا نام ہے یہ زندگی مسلمان کے لیے اور آپ یہاں خوشیاں تلاش رہے ہیں اور آگے کیا پتا آپ کو اللہ تعالی نے جو انسان دیا ہے وہی دنیا کا پرفیکٹ انسان ہے اور آپ نے اس کو تھوڑے سے صبر سے اگر بدل سکتے ہیں تو آپ ضرور بدل دیں میں نے اس لڑکی کی سوچ بدل دی میں نے اسے ایک آئینہ دکھایا کہ آپ طلاق لیں گی آپ جواب کریں گی جواب کے بعد کیا ہوگا کہ آپ شادی کر سکیں گی نہیں کر سکتی دو بیٹیاں آپ کی اور بیٹیاں اگلے پانچ دسالوں میں جوان ہو جائیں گی جس انسان سے آپ شادی کریں گی آپ جوان ہے تو وہ آپ کے ساتھ ہے جیسے ہی آپ بڑی ہوں گی پھر اس کی نظر آپ کی بیٹیوں کی طرف ہو جائے گی اور جس جگہ پہ آپ جواب کریں گی آپ کو کیا گرنٹی ہے جو بوس ہے جو ایچ ایر مینیجر ہے جو آپ کا ٹیم لیڈر ہے وہ آپ کی طرف گندی نظر نہیں دیکھے گا ابھی تو آپ کو مرد کی ضرورت نہیں محسوس ہو رہی اللہ نے آپ کو لگتا ہے یوزلس بندہ بنایا ہے مرد کی ضرورت نہیں ہے یاد رکھیں عورت کی ایک برداشت ہے جب اس کی برداشت کروس ہوتی ہے تو پھر وہ مرد کی طرف بھاگتی ہے وہ دورتی ہے اور جب آپ حلال رشتہ کے طرف نہیں ہوگا تو پھر آپ بھی حرام رشتے کی طرف چل پڑیں گی نا چاہتے ہوئے بھی گناہ میں پڑ جائیں گی میرے ان الفاظوں نے اس لڑکی کی سوچ بدل دی اور کچھ دیر بعد اس نے میرے سے دوبارہ کانٹیکٹ کیا اور مجھے بتایا کہ سر میری زندگی ماشاءاللہ پہلے سے بہت بہتر سے بہترین ہوگی ہے اور آپ نے ٹھیک کہا تھا میں جو کر رہی تھی وہ میں غلط کر رہی تھی کیونکہ بعض صرف اچھے نصیب پہ نہیں ہونی چاہیے بات اچھی تربیت پہ بھی ہونی چاہیے عورت کا زیور ہے اچھی تربیت اچھی تربیت میں جو سب سے ٹاپ لسٹ پہ جو چیز آتی ہے وہ اچھی زبان ہے اچھے اخلاق ہیں میں مردوں کو بھی یہ چیز گائیڈ کروں گا کہ آپ خدا کے لئے اپنی بیگم کو کبھی رسوا نہ کریں کبھی اسے دکھ در تکلیف نہ دیں اور کبھی اگر کوئی آپ کو دیتا ہے تو برداشت کریں اگر دونوں میں سے کوئی ایک دے ہی رہے تو معاملہ اللہ پہ تو چھوڑ کے دیکھیں بعض دفعہ ہماری تھوڑی سی خموشی ہماری بہت سی چیزوں کو بدھل کے رکھ دیتی ہے تھوڑا خموش ہونا تو سیکھیں یہ کوئی جہلانہ اپروچ نہیں ہے یہ کوئی جہلانہ سوچ نہیں ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ زندگی میں یہ جو کلچر ہم فولو کر رہے ہیں اس کلچر کے جو فولورز ہیں جو انوینٹرز ہیں جنہوں نے اس کو ایجاد کی ہے آج وہ کتنے ڈپریشن میں ہیں آج وہ کتنی عذیت میں ہیں آپ دین سے ہٹ کے جن لوگوں کے پیچھے لگیں گے چند ہی سالوں بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگیں گڑے میں ایک کھائی میں گر رہے ہوں گے اور تب آپ روئیں گے پشتائیں گے کہ ان لوگوں کے پیچھے ہم لگے ان لوگوں کے پیچھے ہم نے سیکھا ان لوگوں سے ہم نے سیکھا خدا کے لئے اللہ سے سیکھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابوں سے سیکھے ان کے بتائے ہوئے احکامات سے سیکھے زندگی اسی کا انعام ہے آپ ہو نہیں سکتا کہ آپ کو کوئی تکلیف دے اور وہ بندہ بہت دیر تک آپ کو تکلیف دیتا رہے اگر آپ کی برداشت ہے کہنا وہ تکلیف دینے والا بندہ ایک وقت آئے گا کسی سے بدلہ لینا نا میں نے یہ چیز سیکھی ہے اس کے ساتھ رہو اسے کچھ نہ کہو مامل اللہ سے جھوڑ دو خود بخود وہ بندہ گھٹنوں پہ آ جائے گا اور کہے گا یار میں نے غلطی کیا مجھے معاف کر دو اس وقت کا انتظار کرو تب تم دو لوگ ہوگے بچوں کے ماں باب ہوگے چھوٹ چھوٹی باتوں پہ طلاق نہ دو نہ لو طلاق دینے اور لینے سے پہلے پوچھنا کیا میں نے اپنا ہنڈرڈ ان ٹین پرسنٹ دیا کیا یہ انسان وہ نہیں ہے کہ جس کے ساتھ مجھے اب نہیں رہنا چاہیے کیا میں جس نظریہ سے زندگی کو دیکھ رہا ہوں کیا وہ نظریہ ٹھیک ہے اور اگر بہت زیادہ غصہ آئے طبیعت خراب ہو جائے تو تھوڑا سا وقت بچوں کے ساتھ گزار لیا کرو اس پہ میں چلے لیٹر آن ویڈیوز بناوں گا اور میں پیرنٹس کو بتاؤں گا کہ کیسے ایک دوسرے کی باتوں کو اگنور کرنا ہے کیسے ایک دوسروں کی باتوں کو اچھے میننگز فائنڈ اٹ کرنا ہے اور کیسے ہم نے ان رشتوں کو سیکیور کرنا ہے ہمارا مقصد ہی کہ طلاقوں کو بہت کم کرو بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہیں آئے دن کوئی نہ کوئی خبر مل رہی ہے آئے دن روزانہ پتہ نہیں کتنے کتنے لوگ طلاقیں لے رہے ہیں اور دے رہے ہیں کہ یار ہم کس طرف جا رہے ہیں اپنی بہن بیٹیوں کو خود ہی اپنے ہی آتوں سے اجار رہے ہیں تھوڑی سی بتمیز تھوڑی سی یہ تو یار آپ اپنی بیٹی کی اچھی تربیت کرلو اگر کسی کا بیٹا بتمیز ہے تو آپ اپنے بیٹے کی اچھی تربیت کرلے آپ کیوں تھوڑی سی برداشت سے اگر چیزیں بدل سکتے ہیں تو تھوڑی سی برداشت کرلو اس کے بدلے میں اللہ تعالی ہمیں بہت کچھ دے دے گا ویڈیو کے تدام یہی کرتے ہیں اپنا بہت خیار رکھی گا مجھے دعاوں میں یاد رکھی گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ